اے خدا اے خدا جس نے کی جسر تجھو مل گیا اس کو تُو سب کا تُو رے ممارک مجھے میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے محبوب پنجتا کبھو رکھتا ہے خدا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذکره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزید من فضله ودليلا على آلائه وعظامته ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام على خیر خلقه وافضل بریته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا ونبينا شفیع ذنوبنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أب القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین المذلومین الهدات المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله اجمعین اما بعد قال الله الحكیم في محكم کتابه المتین ومتقن خطابه العظیم وَهُوَ أَسْلَقُ الْقَائِلِينَ وَقُولُهُ الْحَقِّ بسم الله الرحمن الرحیم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرِجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي تاريخ إسلامك ایک اہم ترین اور خزن و ملال غم و اندوح سے پر دنوں میں سے ایک دن یومِ عشور ہے یقیناً اس دن میں جو حادثات اور واقعہ رونما ہوئے ہیں اور خدا کے جن پاکیزہ اور بلن مرتبہ رکھنے والے ہستیوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے اس اعتبار سے روح زمین پر اس دن سے بڑھ کر کوئی مصیبت اور حزن و ملال سے پر کوئی دن شاید خدا نے خلق کیا ہو روزِ عشور روزِ مصیبت ہے روزِ عشور روزِ حزن ہے روزِ عشور روزِ دعا بھی ہے اور عشور وہ دن ہے جس میں امامِ آلِ مقام علیہ الصلاة والسلام نے اپنے پاک صحابیوں اور اہل بیت کے ساتھ وہ عظیم قربانی دے کر قیامت تک کے لئے اسلام کو محفوظ کیا اور قیامت تک کے لئے اسلام کو بچایا عزیزانِ محترم عشور کے دن کے لئے کچھ عامال کا تذکرہ اسلامی کتب میں ہوا ہے اور خصوصاً جو ہماری کتبِ عامال ہے خصوصاً مفاتح الجنان کا جسے شیخ عباسِ قمی نے لکھا ہے اگر ہم تھوڑا سا اس پر توجہ کریں اور رجوع کریں تو کچھ عامال کا تذکرہ ہوا ہے لیکن جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کسی مجلس میں کہ عاشور کے دن تمام عامال سے بہتر عامال محمد و آل محمد خصوصاً حسین و آل حسین پر گریہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو مسئبت زیادہ بنانا ہے اپنے آپ کو محضون شکل میں پیش کرنا ہے اپنے آپ کو مغموم شکل میں پیش کرنا ہے مسئبت زیادہ انسانوں کی طرح انسان کا چہرہ بگڑا ہوا ہونا چاہیے حلقے چشم میں آنسو ہونا چاہیے دل محضون ہونا چاہیے لباس میں حضن ہو چہرے میں حضن ہو گفتار میں حضن ہو رفتار میں حضن ہو بہترین عامال آشور کے دن حسین پر گریہ کرنا ہے بہترین عامال آشور کے دن آپ کے مسئبتوں کو یاد کرنا ہے اس کے علاوہ بہت سارے عامال کا تذکرہ ہوا ہے نمازوں کا بھی مستحبر نمازوں کے بارے میں بھی آیا ہے مفاتح جنان میں کچھ مستحب نمازوں کا تذکرہ بھی ہے کچھ مستحب دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے اور یقیناً ان عامال میں سے ایک عمل آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ نفرت کرنا خصوصاً قاتلین امام عالی مقام علیہ السلام پر نفرین کرنا ان پر لانت کرنا بھی عامال آشورہ میں سے ہیں اگر ہم اس انداز میں لعن کر اللہم العن قتلت الحسین پر وردگارہ خدا کی لانت اور نفرین ہو جنون امام عالی مقام علیہ السلام تو السلام آپ کے بہتے نے ساتھیوں کو شہید کر دیا ہے تو یقیناً قاتلین امام حسین پر لانت کرنا بھی سواب ہے آپ اور آپ کے اصحاب پر سلام و درود کا تعفیٰ بھی عامال آشورہ میں آیا ہے اگر ہم اس انداز میں سلام کریں السلام علی الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اگر اس طرح ہم سلام کریں سلام ہو حسین پر سلام ہو آل حسین پر سلام ہو اصحاب حسین پر سلام ہو ان شہیدوں پر جنون نے حسین کے ساتھ امنا جان اسلام پر قربان کر دیا تو یقیناً السلام علی الارواح اللہ تی حلد بی فنائک سلام ہو اس حسنیوں پر ان ارواح پر جو راہ خدا میں فنائے ہو گئے ہیں جنون نے امنا جان کا نظرانہ پیش کیا ہے یقیناً حسین وعال حسین پر اور شہداء کربلا پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا اور اسی طرح قاتلین امام حسین پر لانت کرنا بھی آشورہ کے عمال میں آیا ہے اور آشور کے بہترین عمال میں ایک عمل قراءت زیارت آشورہ ہے زیارت آشورہ میں تجربات کی بنیاد پر وہ برکاد ہے جس کا انسان کو اندازہ نہیں ہے اگر کسی مشکل کے حل کے لیے زیارت آشورہ قراءت کرے کسی مسئیبت سے رہائے کے لیے زیارت آشورہ قراءت کرے اور تمام تر مشکلات معنوی اور مادی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شخص زیارت آشورہ کی قراءت کر کے اسے الراح طیبیع یعیمی معصوین اور الراح انبیاء کے خدمت میں ان کا الراح کے لیے تحفہ پیش کرنے کے بعد حدیع پیش کرنے کے بعد رب العالمین سے رزاق دعالم سے رب ذلجلال سے اپنے حاجتیں مانگے تو یقیناً حسین اور آل حسین اور زیارت آشورہ کے برکت سے ان کی دعائیں خدا مستجاب فرمائے گا تو یقیناً ایک ایک عمل ایک عمل آشور کے عامال میں سے قراءت زیارت آشورہ ہے کہ مؤمنین اپنی زندگی کا وطیرہ بنائے کہ اگر روزانہ نہ سہی ہر جمعہ کو نہ سہی ہر ماہ ہم ایک مرتبہ نہ سہی حد اقل آشور کے دن زیارت آشورہ کی قراءت کر کے کلولا والوں کا یاد تازہ کرے اور اس حقیقت کو اپنے آنکھوں کے سامنے لائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاشور اس دن کا نام ہے جس دن امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا آشور کے دن کیا کچھ نہیں ہوا آشور کے دن امام حسین نے انسانیت کو عزابی اور حریت کا پیغام دیا ہے امام عالی مقام علیہ السلام کا وعالمی جملہ جس میں امام عالی مقام نے انسانیت کے زمینوں کو جنجوڑا ہے اور انسان کو انسان بن حیث الانسان آزادی کی طرف حریت کی طرف امام نے دعوت فرمایا ہے یا شیعہ تعالی عبی صفیان ان لم تكن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد کونوا احراراں فی دنیاکم یہ انسانی پیغام ہے اے ابی صفیان کے ماننے والے اے پیروکالان اے ابی صفیان اگر تمہارے پاس معاد و قیامت و آخرات کے کوئی تصور نہیں ہے تکونوا احراراں فی دنیاکم اس دنیا میں تو آزاد بن کر رہو درس آزادی امام عالی مقام نے دیا ہے درس حریت امام عالی مقام علیہ السلام نے دیا ہے درس انسانیت امام عالی مقام علیہ السلام نے دیا ہے درس شرافت و کرامت امام عالی مقام علیہ السلام نے دیا ہے یہ درس کرامت ہے امام عالی مقام علیہ السلام کی طرف سے اب درس قربانی آشورہ قربانی کا نام ہے اگر اسلام کو ضرورت پڑے ہم سے نسرت طلب کریں اگر اسلام ہم سے مدد طلب کریں اگر اسلام استغاثہ کریں اگر اسلام پر غربت کی کیفیت ہو جائیں تو اس صورت میں یہ کربلہ والوں کا پیغام ہے یہ امام عالی مقام علیہ السلام کا پیغام ہے ہمیں اپنی جانیں مال ناموس عزت سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیان ہونا چاہیے جزاں کہ امام عالی مقام نے پیغام دیا ہے اگر دین محمد میرے شہادت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا زندہ نہیں رہ سکتا تو اے شام و کوفہ کے تلوارو آو فرزند زہرہ کا سینہ تیار ہے حسین تیار ہے قربان ہونے کے لئے حسین کبھی اسلام کو قتل ہونے نہیں دیں گے حسین کبھی اسلام کو بگڑنے نہیں دیں گے حسین کبھی اسلام پر آنچ آنے نہیں دیں گے حسین کبھی اسلام کو کمزور نہیں ہونے دیں گے حسین مٹ جائے تو مٹ جائے حسین لٹ جائے تو لٹ جائے حسین کی ناموس ویران ہو جائے تو ہو جائے حسین کا گھر برباد ہو جائے تو ہو جائے حسین کی عبرو اور عزت ختم ہو جائے تو ہو جائے لیکن عزت اسلام کو بچا ہوں گا ناموں سے اسلام کو بچاؤں گا حیثیت اسلام کو قائم رکھوں گا یہ درس ہے یہ درس انسانیت ہے یہ درس ایسار ہے یہ درس قربانی ہے عزیزان محترم درس بندگی بھی ہے آشور کے دن درس بندگی جو جوان بیٹے سے جدا ہوا ہو جوان بائے سے جدا ہوا ہو وفادر اصحاب سے جدا ہوا ہو بہنوں اور بیٹیوں کے اسیری آپ نے اس آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو وہ بندگی میں اس قدر پختہ ہے وہ بندگی میں اس قدر مضبوط ہے جسم زخبو سے چور چور ہوا ہے جسم میں طاقت نہیں ہے گھٹنوں میں سکت نہیں ہے پیشانی سے خون بہ رہا ہے آنکھوں میں خون ہے ہڈیاں ہڈیاں ٹوٹ چکے ہیں اس کے باوجود حسین کے اندر وہ حسلہ ہے حسین کے اندر وہ طاقت ہے حسین کے اندر وہ جذبہ ہے حسین کے اندر وہ عبودیت ہے حسین کے اندر بندگی کا جذبہ ہے حسین کے اندر توحید کا جذبہ ہے حسین کے اندر خدا پرستی کے حسین عشق خدا میں مہو ہو چکا ہے حسین عشق خدا میں غرق ہو چکا ہے حسین نے اپنے معاشق حقیقی کو پا لیا ہے اس لیے نفس مطمئنہ ہے جو حق پر ہوں اسے اتمنان حاصل ہوتا ہے جو حق پر ہوں اسے سکون ملتا ہے جو حق پر ہوں اسے آرام نصیب ہوتا ہے جو حق پر ہوں اس میں اجتراب نہیں ہے جو حق پر ہوں اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے جو حق پر ہوں وہ سابر و حسلے کا پہاڑ بن کے دشمن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اب دیکھو حسین کی حقانیت کی یہ دلیل ہے جوان اکبر سے حسین جدا ہوئے ہیں لیکن پریشانی نہیں ہے ابباس سے جدا ہوئے ہیں پریشانی نہیں ہے قاسم و اسخر سے جدا ہوئے ہیں پریشانی نہیں ہے بیٹیوں اور بہنوں کیا سیری تیار ہیں پریشان نہیں ہیں جسم پر زخم ہیں پریشان نہیں ہیں شہید ہونے کو تیار ہیں پریشان نہیں ہیں بلکہ راوی کہتا ہے تاجب کا مقام ہے جو جو شہادت سے قریب ہوتا جاتا دھام امام آلی مقام علیہ السلام کا چہرہ کلتا جاتا تھا یہ حقانیت حسین ہے یہ نفس مطمئنہ ہے امام صادق علیہ السلام کا رشاد گرامی ہے اگر کسی کو توفیق ہو جائے تو نماز صبح میں سورہ حمد کے بعد سورہ فجر کی تلاوت کیا کرے یقال لہا سورة الحسین اس سورے کو سورہ حسین بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں وہ آیت ہیں وہ آیت ہے جس کا مصداق عتم حسین ابن علی علیہ السلام ہے جس کا مصداق بارز حسین ابن علی ہے جس کا شان نزول حسین ابن علی علیہ السلام ہے یا ایتہا نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اس قدر مطمئن نفس ہے کہ بیٹوں کی جدائی کے بعد بھی مطمئن نظر آتا ہے بائنوں کے شہادت کے بعد بھی مطمئن نظر آتا ہے اصحاب و عوان کی شہادتوں کے بعد بھی مطمئن نظر آتا ہے بہنوں اور بیٹیوں کی عصری کو دیکھتے ہوئے بھی مطمئن نظر آتا ہے نرغہ آدان میں وحید و فرید اور اکیلے دیکھتے ہوئے بھی مطمئن نظر آتا ہے اضطراب نہیں ہے خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے پریشان نہیں ہوتے حیرانگی نہیں ہے بلکہ وہ اتمنان ہیں حق کے اس راستے پر اس قدر ڈٹا ہوا ہے کہ پروردگار رب العالمین پکار پکار کے کہہ رہا ہے یا ایتہا نفس المطمئن نا اے نفس مطمئن نام اس قدر نفس مطمئن نا ہے کہ علی اکبر کا جنازہ ہاتھوں میں اٹھا کر بھی اتمنان کے منزل پر ہے بلٹ کے آ جاؤ اپنے رد کی طرف راضی و مرضی بن کر تو بھی اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی تم سے راضی ہے یہی کامل انسان کے علامت ہوا کرتا ہے کہ وہ اللہ پر راضی ہو اللہ اس پر راضی ہو بلکہ حسین نے اپنی رضایت کو خدا کے رضایت کے مقابلے میں بیچ دیا ہے رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے حسین بتاؤ کیا چاہتے ہو تو حسین کی طرف سے جواب ہے میرے اللہ بتاؤ تو کیا چاہتا ہے میری کوئی رضا ہی نہیں ہے تیری رضایت کے مقابلے میں حسین کی کوئی رضایت نہیں ہے میں اپنی رضایت کو بیچ چکا ہوں جو شخص بندگی میں داخل ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ بندگی جنت ہے معصوم کا قول ہے نا جہنم اور جنت اسی دنیا کے اندر ہے جہنم اسی دنیا میں ہونے کا مطلب یہ ہے جو شیطان کی اطاعت کرے جو شیطان کی بندگی کرے جو خدا کی بندگی سے دور ہو جائے جو خدا کی بندگی سے اعراض کرے جو خدا کی بندگی کے راستے سے ہٹ جائے تو یقیناً اس نے اپنے آپ کے لئے جہنم تیار کیا ہے یقیناً وہ جہنم میں داخل ہو گیا ہے یقیناً وہ انسان جہنمی ہیں یعنی نافرمانی خدا کی جہنم ہیں اطاعت شیطان کی جہنم ہیں اگر کوئی خدا کا مطی بن جائے تو جنت ہے خدا کا کوئی انسان عبادت گزار بن جائے تو یقیناً یہ جنت ہے کوئی خدا کا بندہ بننے میں کامیاب ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے فَتْخُلِ فِي عبَادِ میرا بندہ بنو میری بندگی میں داخل ہو جاؤ وَدْخُلِ جَنَّتِ جنت میں داخل ہو جنت میں داخل ہو جاؤ یقیناً خدا کی بندگی جنت ہے خدا کی بندگی میں وہ مقام پایا حسین ہے کہ اس مشکلات میں بھی اس آخری حساس اوقات میں بھی خدا کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے خدا کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے خدا کی عشق کا جذبہ ہمیشہ موجود ہے حسین جب گوڑے سے گرتا ہے ذکر خدا زبان پر جب زمین کربلا پہ آتا ہے تو ذکر خدا زبان پر جب ماتے شریف کو جبین ادھر کو زمین پر رکھتا ہے تو پھر بھی ذکر خدا حسین کے زبان پر ہے حسین کا غم و یقغم و ہم یہی ہے کہ کس طرح اس کا رب حسین سے خوش ہو جائے عجیزانِ محترم آشور کے دن وہ حادثات و واقعات ہے یقیناً انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا صبح آشور سے لے کر ظہرِ آشور تک مظلومِ کربلا کی اگر زندگی کو اگر آپ جاننا چاہیں کیفیتِ حیات کو جاننا چاہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے وہ امامِ آلِ مقام صبح آشور سے لے کر زہرِ آشور تک جنازے اٹھاتے رہے ہیں جب کبھی جوان بیٹوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں کبھی بھائیوں کا جنازہ اٹھاتا ہے کبھی اپنے اصحاب جب پکار رہے ہیں تو اصحاب کا جنازہ اٹھانے جاتے ہیں کبھی حبیب کے جنازے کو اٹھا کر لاتے ہیں گنج شہیدان میں کبھی ہور کو سینے سے لگا کر گنج شہیدان ملاتے ہیں کبھی برے رحمدانی کے جنازے کو اٹھاتے ہیں کبھی مسلم امن اوسجہ کے سرانے پر تشریف لے جاتے ہیں کبھی جون غلام ابو ذر کے ماتھے کو بوسہ دے کر اسے گنج شہیدان ملاتے ہیں کبھی زہرِ نقین کا جنازہ اٹھاتے ہیں کبھی آبیز کا جنازہ اٹھاتے ہیں بہتر لاشن کو اٹھاتے اٹھاتے تھکا ہوا ہے اب وہ عجیب مرحلہ ہے حسین پر کبھی عباس کے ٹکروں کو چنتے ہیں کبھی قاسم کا جنازے کو اٹھا کر لاتے ہیں قدوی علی اکبر کے آنکھوں سے خون سام کر کے علی اکبر کے جنازہ اٹھاتے ہیں کبھی اسغر کو اپنے ہاتھوں میں زبا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں عدیدان محترم یہ وہ مرحلہ ہے کہ فرزند زہرہ اس قدر تھکا ہوا ہے کہ صبح آشور سے لے کر زہرِ آشور تک جنازے اٹھا اٹھا کر کمر بھی جھگ گیا ہے آگوں کی بنائی بھی چلی گئی ہے حسین ناتوان ہو چکا ہے اب کوئی زندہ نہیں بچا کہ حسین کو زلجنہ پر سوار کریں حسین کو مقتل کی طرف روالہ کریں حسین کا جنازہ اٹھائیں اب یہ وصدا آتی ہے دارِ خیمہ سے اب کون ہے کہ مجھے زلجنہ تیار کر کے میں فرزند زہرہ کو زلجنہ پر سوار کریں اتنے میں خیمے سے ایک خاتون نکلتی ہے زینب بنت علی فرماتی ہے میرے ماں جاہے اگر عباس نہیں ہے تو زینب تو زندہ ہونا اگر علی اکبر نہیں ہے تو زینب تو زندہ ہونا آؤ میں تیار ہوں میں تجھے زلجنہ پر سوار کرا ہوں گی اب حسین علی کی بیٹی حسین کو زلجنہ پر سوار کراتی ہے عجیزاتِ بہترم مقتل کی طرف روانے ہوتے ہیں اب ایسا حملہ کیا حسین نے حسین نے ایسا حملہ کیا اے لشکر آدھا آپ دیکھو پیاسا انسان کا جنگ کس طرح ہوتا ہے بھوکا انسان کا جنگ کس طرح ہوتا ہے یہ وہ جنگ ہے اس شخص کا جنگ ہے جو جوان بائیس سے جدا ہو چکا ہے جوان بیٹے کی مسئبت دیکھ چکا ہے آؤ میرے اصحاب شہید ہو گئے ہیں ایسا دشمن پر حملہ کرتا ہے کہ دشمن کی سبوں میں کھلبلی بچ گئی ہیں سفیں ٹوڑ گئے ہیں لوگ فرار کرنے لگے میدانِ کربلا جب خالی خالی ہوتا ہے تو آزمان سے آواز آتی ہے اے میرا بندہ ازل میں جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اب اس وعدے پر عمل کرنے کے وقت آیا ہے تلوان نیام میں ان الفاظ کے ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب پتا چلا اب حسین لڑنا نہیں چاہتے لوگ دوبارہ واپس آگئے اما فرق ہے اے پہلے مرتبہ حسین نے دشمن کو چاروں طرف سے بگا دیا اب وہ وقت آتا ہے چاروں طرف سے حسین پر حملہ ہوتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے تو یہ کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے کوئی تیر سے حملہ کر رہا ہے کوئی نیزوں سے حملہ کر رہا ہے چاروں طرف سے جب نرغہ آدھا میں فرزند زہرہ فستہ ہے تو اس وقت فارش عرش زلجنہ سے جب فارش زمین پر آتا ہے نام تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے حسین کا سر زمین کربلا سے کون اٹھائے بائی تو زندہ نہیں بیٹے تو زندہ نہیں اصحاب تو زندہ نہیں اللہ اکبر اتنے بیانی کی بیٹی نکلتی ہے خیمہ سے اللہ اکبر اب وہ منزل آ گیا ہے کہ زینب تل زینبیہ پر کھڑی ہے اے شیمیری شیمیری کس حالت میں ہے اللہ اکبر ہمیں بیان نہیں کر سکتا اب وہ منحل آل آئے تل زینبیہ پر زینب ہے اور شیمیر ملعون وشیمیر جالس على صدری آخذ لحیتا شیمیر میرے آقا حسین کے سینے پر سوار ہے آپ کے محاسن شریف میں اس کا ہاتھ ہے ہاتھ میں تلوار ہے اب میں کیسے بیان کروں علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے اور شیمیر نے خنجر چلایا حلق حسین بل اللہ اکبر اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ زینب دوڑ کے آئی خیمے کی طرف اتنے میں کربلا کی ہوا تاریخ ہو گئی خون کے بارد برسنے لگے اللہ اکبر آسمان و زمین نے رونا شروع کر دیا زلزلے کی کیفیت ہے علی کی بیٹی درتی ہے امام سجاد کی ختمت میں تشریف لی جاتی ہے سجاد بتاؤ قیامت کا سما ہے زلزلے دیکھو قیامت قیامت پفا ہو گیا ہے امام آل مقام نے کہا فی امام مجھے در خیمہ کے قریب لے جاؤ در خیمہ میں قریب جب لے جاتی ہے بی بی تو کہا در خیمہ اٹھاؤ جب بی بی خیمہ کا پردہ اٹھاتی ہے تو امام نے سنان کے نیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ قیامت پفا ہو گیا ہے اب میں یتیم ہو گیا ہوں اب ہم اجڑ گئے اب اسیری کے لیے تیاری کرو خیمہ ان کا پردہ بن کر دو اب ہم اسیر ہونے کو تیار ہے وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا حَقْ عَالَ مُحَمَّدٍ اَيَّمٌ قَدَبِيًا قَدِبُوا پر و دیگرہ ہمیں خلصفی شہادت حسین اور مقصد کربلا کو سمجھ کر امام علی مقام علیہ السلام کے صیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ موسیقی